انتہاں بھئی ایک بات جو میرے جنگ میں آپ نے جس طرح پنداب کے لوگوں کے خواب کی تابیور ایک طرح سے پیش کر دی ہے تو یہ بڑی حوصلہ افضا ہے ایک بات میرے جنگ میں ہے اور وہ میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انتہاں بھئی پنداب میں دہی علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بچارے بڑی عزیزت اور زندگی میں ہیں وہاں پر تو زندگی جو ہیں وہ شرمند کے بری میں ہے اور دیکھیں کہ کسان کے ساتھ جو بے رہنانوں سلوک کیا گیا ہے نہ اسے خواب ملتی ہے نہ دیجلی ملتی ہے نہ اسے کردے ملتا ہے دو چار لاکھ کے کردے کے لیے اس کو جنہیں کٹنا پڑتی ہے تو ہندوستان کے بھارت کے چھوٹے سے پنیاب کو ان لوگوں نے اسٹیبلش کیا تو پورے ہندوستان کو وہ گندم اور اجناس فراہم کرتے ہیں مگر ہمارا جو ہی پنداب جو ہے وہ مہتر ہے تو کیا آپ کے جن میں ان کے لیے بھی کوئی نصوبہ ہے دیکھئے جناب عجمال عزی صاحب میں آپ کے ترسط سے کہ ہاتھوں میں رہنے والے کسانوں کو مکتوروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہ صرف یہ یہ بڑے بڑے جو چاہیز دار ہے ان کے مظالم سے نجاب ملے گی بلکہ آپ کو خات بھی ملے گی آپ کو پانی بھی ملے گا آپ کو آپ کے بچوں کو اسکول بھی ملیں گے تعلیم کے لیے ماشاءاللہ اور آپ کے آپ کے آپ کے دھر والوں کے لیے آپ کے ملے کے لیے آپ کے گاؤں دہاتوں کے لیے وہاں رہنے والوں کے لیے ہم اسپتالوں کا اسپنسریوں کا چال بچھائیں گے جہاں انہیں لاجوں مالجے کی ہم سہولت فراہم کریں گے جی جی اچھا اور جو جو نا انصافیاں ان کے ساتھ ہوئی ہیں جی جی وہ تمام نا انصافیاں جو ہیں نہ صرف دور کی جائیں گی بلکہ ہم نا انصافی کا ازالہ کیا جائے گا انہیں انہیں سفتے سفتے انتہائی سفتے داموں جس سے بھی فراہم کیے جائیں گے جس سے بھی فراہم کی جائے گی بھاری بھی فراہم کیا جائے گا اور جیسا جنے کا اسکولوں کا جال کولیجوں کا جال ہم وہاں یونیورسٹیوں کا دی جال انجینئرنگ اور میڈیکل کولیجوں کا دی جال جہاں گاؤں گاؤں تک پھیلائیں گے اچھا انتہائی بھئی ایک اور بہت اس سے زمین میں میں آپ کے گوشت کو دوار کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ایک کفائیت شعاری کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے جس نے مختلف تدابیز پیش کی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو امین ایز ہیں اور وزیر ہیں ان کے جو اخرادات کم کرنے تھے اس کو مؤخر کر دیا ہے یعنی ابل اس پر کوئی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا مگر یہ کہہ دیا ہے کہ پنجات میں دو دنوں کے لیے سین انجین سٹیشن بن رکھے دائیں گے اور دو دنوں کے لیے سنہ تو کوئی گیس نہیں دی جائے گی اچھا اس میں جو میں خاص طور پر آپ کی خدمت میں جو بات عرف کرنا چاہتا ہوں مولی ہے کہ انہوں نے سندھ کو اس سے مستشنہ قرار دے دیا ہے یعنی یہ جو سین انجین سٹیشن بند ہوں گے صورت پنجاب میں بند ہوں گے سراب میں بلچستان میں یا سندھ میں بند نہیں ہوں گے تو اب پنجاب میں ایم کم جو ہے وہ اپنا امام تر معاملہ کر چکی ہے اور لوگ اس کو استقبال کرنے کے لیے بلکہ تیار ہیں کھلی باہوں سے سینہ کھول کر وہ کھڑے ہیں تو یہ تو فریق کیوں کی گئی ہے جبکہ ہلتاب میں میں بڑی معذرت کے ساتھ طرف کروں گا کہ ایم کم کے وزیر بھی اس کمیٹے میں شامل تھے اور انہوں نے بھی کوئی اس پر کوئی بات نہیں کی تو آپ تو کچھ فرمائیں کہ بھئی صرف پنجاب کو کیوں نشانہ منایا گیا ہے یہ بڑی زیادتی کی بات ہے یہ گوڈ گورننس نہ ہونے کی وجہ سے ہے میں پنجاب کے عوام کے اس جو پریشانیوں نے کا سامنا کرنا پڑے گا یا مستقبل میں پڑے گا میں ان کی پریشانیوں میں برابر کا ان کے دکھ میں برابر کا شریف ہوں اور میں پوری اپنی کوشش کروں گا میری پوری جماعت کوشش کرے گی کہ ہم حکومت سے کہیں کہ نون دولپمنٹل اخراجات عشائیے ڈینر لنچے یہ ختم کیے جائے مرشانہ اور غیر ترقیابی اخراجات ختم کیے جائے اور یہ پیسہ جو ہے اس سے اگر گیس ہمارے ہاں شوٹے ہیں تو باہر سے گیس منگائی جائے اور پنجاب میں سرد میں ہر علاقے میں یہ گیس بھی جائے اور گیس کا ناغا ختم کیا جائے ماشاءاللہ تو یہ تو بڑی اچھی ہے بڑی اوشہ عذاب آپ فرواہیے آپ نے اچھا ایک صرف بات میں اور انتہابی آپ کو کرنا چاہتا ہوں آپ نے اتنا وقت دیا مجھے میں یہ کہتا ہوں یہ میرا خیال ہے کہ مسلم پنداب میں جو ایک شیاسی رواج ہے اس میں یعنی میڈل کلاس کے لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملتے الیکشن کے لیے اچھا وہ الیکشن نر بھی نہیں چکتے اچھا یہ روایت آپ نے کہا ہم کی کراچی میں کہ میڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ آگے آئے وہ ڈاکٹر فاروق ستار ہو یا کوئی اور ہوں اتنے مخلص لوگ ہیں اتنے اچھے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ ابانوں میں بہتا ہوا ہے اور ان پر اتماع بھی پوری رہے ہیں کیا ہمارکہ آرائی ہو سکتی ہے جو آپ کی محبت سے حاصل ہوئی ہے اور پھر دیکھا ہے کہ دنیوں میں بہترین میار کے طور پر سامنے آئے اور لوگوں نے اس کو رکھنائس ہے اور لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ہے تو پنداب میں یہ کیسے ہوگا کہ میڈل کلاس کے لوگ بھی آگیا ہیں اور جس طرح کراچی میں آئے ہیں اور ہو تو اس کے لیے تو بہنی محمد ترکار ہوگی علتاب بھائی اور بڑا ایک سائرہ بھی کرمہ پڑے گا ہمارے دوستوں کو اس میں مسکت بھی اٹھانے پڑے گی تو یہ آپ کے ذہن میں کوئی بات ایشی ہے دیکھئے جناب جواری متوقف سے تک کے لوگوں کو ایس ایمیلی میں ایس ایمیلیوں میں بھیجنے کی ریت جو ہے وہ صرف وائد ملتی جماعت ہے یہ آنکار جی قومی مومنٹ دیکھئے کوئی ایم جس میں ڈالی ہے دیکھئے کوئی ٹھیک ہے اور 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 اہوانوں میں پہنچایا ہے ٹھیک ہے ہم پنجاب میں جادیر دارانہ وڑے رانہ اور دولت کی بنیاد پہ جو سرمایہ دارانہ وڑے دولت لگتے ہیں ہم یہ تلسوم پنجاب میں توڑ کر دکھائیں گے اور پنجاب سے دیماندار پیالت دار پڑے لکھے لوگوں کو خواہ و غریب تکے سے ہوں یا متوسط تکے سے انشاءاللہ انہیں لوگوں کو ہم ایوانوں میں پھیجیں گے اور پارٹی جو ہے MQM وہ ان کے انتخابات کا خرچہ پارٹی بردارس کرے گی اچھا تکے سے